موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ریال ایکسپریس میں ردیم حمد شیف آزادی کے بعد سے ایک بات جو سب سے زیادہ آپ کے کانوں میں گوجی ہوگی روٹی کپڑا اور مکان ہر سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ناغریکوں کو سکھچا سواست روٹی کپڑا اور مکان کا اندزام کرے لیکن پچھلے دو سالوں سے دیش کے تمام سکھٹھ سنسطانوں کو بند کر دیا گیا ہے اسکول کالیج یونیورسٹیز میں تالے بند ہیں لیکن وہیں دوسری طرف نیتاؤں کے گھر کسی طرح کا گھر کوئی پروگرام ہے شادی ہے تو وہاں پر ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے ان سے کوئی پچھنے والا نہیں ہے کوئی بندش لگانے والا نہیں ہے کوئی نیم اور کوئی قانون نہیں ہے اگر چناؤں ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیش میں پانچ راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں ہونے تھے پسچی منگال میں ابھی دو چرن کا چناؤں ہونا باقی ہے لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو رہی تھی دیش کے پردھان منتری سے لے کے گرہ منتری تک بینا ماسک کے ریلیاں کر رہے تھے یہاں تک کہ پردھان منتری بھیڑ جمع تھے اپنی ریلیوں میں ہوتی بھیڑ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ان کا دھنیواد کر رہے تھے کیا سارے نیم اور قانون صرف غریبوں کے لیے ہیں کیا سارے نیم اور قانون صرف چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے لیے ہیں اگر میں دوسری طرف سواست کی بات کروں تو سواست کی حالت تو پورے دیش میں چھرمراسی گئی ہے ہاسپیٹل کی کمی ہے اگر ہاسپیٹل ہے تو بیڈ نہیں ہے بیڈ ہے تو آکسیجن نہیں ہے لوگ آکسیجن بینا مر رہے ہیں لیکن سرکار جو ہے وہ سسٹم پر ساری جواب دہی تھوپنے کو تیار ہے آخر ستہ سے سوال کرے تو کون کرے آخر اس کی جواب دہی کون ہے آخر ان موتوں کا ذمہ دار کون ہے جو آکسیجن کے بینا مر رہے ہیں آج سے ایک سال پہلے جب دیش میں کورونا نے دستک دی تھی تو لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ نئی بیماری ہے پہلی بار آئی ہے کوئی سمجھ نہیں رہا ہے کوئی علاج نہیں ہے سب سے زیادہ اگر آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا جب تک دوائی نہیں تب تک دھیلائی نہیں اب دوائی بھی آگئی ویکسین بھی آگئی اس کے بعد بھی کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں جب ہمیں تیرہ چودہ مہینے کا دن مل گیا تھا تو ہم نے ان چودہ مہینوں میں کیا تیاری کی آخر ان تیاریوں کے بارے میں ہمیں دیش کے سامنے خلاصہ کرنا چاہیے کہ جب چودہ مہینے سے اس مہماری نے ہمارے دیش میں دشتک دی ہوئی تھی تو چودہ مہینے کی ہماری کیا تیاریاں تھی کیا چودہ مہینے ہم صرف دیش کو بے اکوب بنا رہے تھے کیا چودہ مہینے صرف ہم تھالی اور تھالی پٹوا رہے تھے کیا چودہ مہینے ہم صرف چناؤ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اگر وقت رہتے پردھان منتری اپنی تمام ریلیوں کو رد کر دیتے اور عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے اور اس بات پر گوھر کیا جاتا کہ آخر بیٹھ کا انتظام کیسے ہوگا آکسیجن کا انتظام کیسے ہوگا تو یقیناً بہت ساری جانوں کو بچائے جا سکتا تھا آپ بنے رہیں ریل ایکسپریس کے ساتھ دھنے وال